اچھا یہ جو آیت ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہ حمد وآلِم خان صلی اللہ محمد وآلِم خان صلی اللہ محمد وآلِم خان صلی اللہ محمد اچھا یہاں پر اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں تو اے صاحبانِ ایمان تم بھی پیغمبر پر درود بھیجو اور ان کو اس کی خیر ایک الگ وہ ہے تفسیر اچھا اب یہاں پر ایک ایک اللہ بھی درود بھیج رہا ہے ملائکہ بھی درود بھیج رہے ہیں اور صاحبانِ ایمان بھی درود بھیج رہے ہیں اکثر زاکرین حضرات کو یہ کہتے سنا ہے کہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ پر بھی واجب ہے اس انداز سے وہ اس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے پروردگار کے اوپر بھی کوئی چیز واجب ہوتی ہے عبادت کے اعتبار سے پروردگار پر کوئی چیز واجب نہیں ہے وہ تو خالق ہے وہ مالک ہے سب کا البتہ عقلی بہت ساری چیزیں پروردگار پر واجب ہوتی ہیں یعنی عقلن واجب ہے مثلا کہ وہ ظلم نہ کرے عقلن واجب ہے تو وہ اس لحاظ سے چھوڑیے لیکن احکامات شریعت کوئی پروردگار وہ تو خود خالق ہے تمام احکامات کا اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی تو پھر اللہ جو درود بھیج رہا ہے اور ملائکہ جو بھیج رہے ہیں اور جو صاحبان ایمان بھیج رہے ہیں اس کا کیا مفہوم ہے علماء کہتے ہیں کہ اللہ کا درود الگ ہے ملائکہ کا درود الگ ہے اور صاحبان ایمان کے درود کے الگ معنی ہے اللہ کا جو درود ہے وہ یہ ہے محمد وعالی محمد علیہ السلام پر رحمت کا نزول یعنی اللہ کا جو درود بھیجنے کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار مسلسل محمد وعالی محمد پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے اور ملائکہ کا درود یہ ہے کہ وہ محمد وعالی محمد کی حمد و سنام میں مصروف رہتے ہیں یہ درود ہے ان کا اور صاحبان ایمان کا جو درود ہے وہ محمد وعالی محمد علیہ السلام کے لئے بلندی درجات کی دعا ہے اللہم صلی اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام محمد وعالی محمد اچھا آیت اللہ محمد حسین تبا تباہی نے تفسیر المیزان کی جو سولمی جلد ہے اس میں نہیں چھٹی جلد میں چھٹی جلد کے اندر ہے کہ دعا جو کی جاتی ہے وہ ان کے مقام اور درجات کی بلندی کے لئے کی جاتی ہے اچھا اب کیا محمد وعالی محمد علیہ السلام ہمارے درود کے محتاج ہیں ہماری کیا حیثیت یہ علامہ تبا تباہی نے بھی کہا کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہماری تو دعا کے محتاج نہیں ہے لیکن محمد وعالی محمد علیہ السلام اللہ کے محتاج ضرور ہے وہ اللہ کے محتاج ہے تبا تباہی سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا واقعی ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری کیا حیثیت لیکن ہم خود سے انہیں کوئی حدیعہ نہیں پیش کر سکتے تو ہم کیا کرتے ہیں خدا سے درخواست کرتے ہیں کہ پروردگار آپ ہی محمد وعالی محمد پر رحمت نازل کیجئے ہمارے وہ محتاج نہیں ہیں لیکن وہ خدا کے محتاج ہیں کہ مسلسل فیضان الہی ان کے اوپر جاری رہے اور انہوں نے بڑی اچھی ایک عمدہ مثال بھی دی ہے فرماتے ہیں کہ ہم اپنی دعا کے ذریعے یہ جو درود ہم پڑھتے ہیں ہم خود کو خاندان اہل بیت سے قریب کر لیتے ہیں انہوں نے مثال دی بڑی اچھی کہ اگر کوئی ملازم ہو باغبان ہو گارڈنر ہو اور مالک اس باغ کا کوئی اور ہو تو اگر وہ روزانہ اس باغ کے پھولوں کا ایک گلدستہ بنا کر وہ مالی اپنے مالک کو لے جا کر ہدیہ کریں تو اس کا یہ عمل کیا مالک کی خوشنودی اور اس کے شخص کے تقرب کا وسیلہ نہیں بن جائے گا حالکہ دیکھا جائے تو یہ اس باغ کا مالک بھی نہیں ہے تو اس کے ہاں ملازم ہے لیکن ملازم وہیں کے پھولوں کا ایک گلدستہ بنا کر اس مالک کے جو اصل مالک ہے اس کے پاس پھولوں کا گلدستہ لے جا کر دیتا ہے تو مالک کتنا زیادہ خوش ہوتا ہے تو بالکل اسی طریقے سے ہمارا یہ عدب اور احترام اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ ہم بے حیثیت لوگ اپنی طرف سے تو کوئی چیز ان کو نہیں پیش کر سکتے تو ہم ذات اقدس سے درخواست کرتے ہیں کہ پروردگارہ ان بزرگوں کے درجات اور مراتب کو تو بلند فرما اپنے فضل سے بلند فرما انہی کے لیے یہ عرض اور دعا ہوتی ہے اور یہ ہماری عرض اور دعا تقرب خدا کا ذریعہ بن جاتی جیسے چیزیں اسی کی ہیں ساری اور وہ پھولوں کا گلدستہ دیتا ہے لے جا کر تو وہ مالک کی خوشنودی کا باعث بن جاتا ہے علماء یہ چیز بھی فرماتے ہیں کہ محمد و عالی محمد کے علیہ السلام کے احسانات کا شکریہ ہے یہ درود ہم کیا اور ان کے لیے کر سکتے ہیں اتنے مسائب ان لوگوں نے برداشت کیا اور آج تک ان کے اوپر مسائب کا سلسلہ جاری ہے موسین آزم پیغمبر اسلام سے زیادہ تو کوئی بڑا موسین بھی نہیں اور خاندان اہل بیت ہم ان کے احسانات کا بدلہ چکانے سے آجست تھے یعنی اگر ہم واقعی درود کو بیچ میں سے نکال دیں تو کیا احسان اور شکریہ ہم ان کا عدا کریں تو پربردگار نے مستقل ہماری اجز و ناتوانی دیکھ کر اس کے مقافات اور بدلے کا ایک طریقہ ہم کو بتایا کہ تم اس کے ذریعے ان کے ان احسانات کا شکریہ عدا کر دے رہو اور مسلسل درود پڑ دے رہو اللہ اب دیکھا جائے تو پربردگار ہم سے کہہ رہا ہے کہ صاحبان ایمان تم درود بھیجو اور ہم دعا میں کہہ رہے ہوتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد معلومت پربردگار تو بھیج یعنی وہ کہہ رہا ہے تم بھیجو ہم کہتے ہیں تو بھیج تو یہ کیا بات ہوئی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پربردگار اصلاً ہماری کوئی حیثیت نہیں ہم آپ سے ہی درخواست کرتے ہیں آپ اپنی شان کے مطابق زیادہ سے زیادہ جتنی چیزیں عطا کر سکتے ہیں درجات بلند کر سکتے ہیں محمد و علی محمد کے آپ ہی کرتے رہی حسنا لوگ پھر ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ جب اللہ اور اس کے مالائے کا درود بھیجی رہے ہیں تو ہماری کیا ضرورت ہے تو دیکھئے ضرورت کے اعتبار سے نہیں بھیجا جاتا ہے درود یہ ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے پربردگار نے ہر نماز کے اندر اور روزانہ کے بنیاد پر درود پڑھنے کی تاقید کی ہے تاکہ ان کی عظمت ظاہر ہوتی رہے ورنہ تو دیکھا جائے تو پربردگار کو کون سے ضرورت ہے کہ اس کے لیے آپ نمازیں پڑھتی رہیں لیکن اس کی عظمت اس سے ظاہر ہوتی ہے اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر پوری زندگی میں ایک بار بھی پیغمبر اور ان کی آل کی طرف سے جواب سلام آجائے ایک بار بھی تو یہ اکیلہ نجات کے لیے کافی اور آپ کے یہ درود پڑھنا خود آپ سے بہتر ہو جاتا ہے ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ ان کی محفل میں ہے ہم تو ان کی محفل میں نہیں جا پاتے لیکن یہ جو درود آپ زبان سے نکالتی ہیں یہ ان کی محفل میں چل جاتا ہے اور اس لحاظ سے آپ سے بھی بہتر ہو جاتا ہے موسیقی موسیقی